بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میں حرم رفی آپ سے محاطب ہوں امید کرتا ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ائرلائن سیکر پہ دیئر فرینڈز جو لوگ آورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستان سے اکثر بیرونے ملک سفر کرتے رہتے ہیں آپ کی جو فیورٹس ائرلائنز ہیں نا ان میں ایمرٹس ٹاپ پہ آتی ہیں ہر ایک کی خوائش ہوتی ہے کہ ایمرٹس میں سفر کیا جائے ایمرٹس چونکہ کاؤسلی ہے دوسروں سے مہنگی ہوتی ہے لیکن اس کی سروسز بہت زبردست ہوتی ہیں وی آئی پی سروسز ہوتی ہیں تو اس لیے ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے کہ ایمرٹس میں سفر کیا جائے دیئر فرینڈز اگر آپ ریگولر ٹریولر ہیں تو میں آپ کو مشروع دوں گا کہ ایمرٹس کا سکائی ورڈ میمبرشپ ضرور حاصل کریں ایمرٹس کے میمبر بن جائیں ایمرٹس کی میمبرشپ کمیونٹی میں داہل ہو جائیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جیسے جیسے سفر کرتے جائیں گے آپ کے مائلج کٹھے ہوتے جائیں گے اور یہ ان مائلج کا آپ کو اتنا بینیفٹ ہے ایرلیند دیتی ہے اتنا بینیفٹ دیتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سکائی ورڈ جو کارڈ ہے آن لین کیسے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے یہ طریقہ کا آج آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں کپیوٹر کی سکرین پہ اور سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نے ایمرٹس کا سکائی ورڈ میمبر بننا ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایمرٹس کا سکائی ورڈ میمبرشپ کارڈ کیسے بنانا ہے سارا طریقہ گھوڑ سے دیکھیں گا بڑی شارٹ سی ویڈیو ہے آپ کو سمجھا جائے گی سب سے بہلے آپ نے گوگل کروں کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے اس طرح کے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ نیکسٹ انٹرفیس اوپن ہو گا ایمرٹس ایر لائن کا آپ اس کو تھوڑا سا موگ ڈون کریں گے اور یہاں پہ آ جائے گا ایکس ایکس یور کارڈ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ نیکسٹ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے یہاں پہ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ آگے آپ کا جو ڈیٹا مانگے گا وہ آپ نے اس میں فیڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اگر آپ مرد ہیں تو مسٹر لکھیں گے وومن ہیں تو شادی شدہ ہیں تو مسز اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو ایم میس لکھیں گے تو اگر چائلڈ ہے تو یہ مس چائلڈ آئے گا لہذا یہ ٹائٹل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے لہذا میں آج مسٹر کی کر رہا ہوں یہاں لکھیں گے مسٹر یہاں پہ لکھیں گے آگے نام ایز پر پاسپورٹ لکھنا ہے اپنے نام یہاں پہ آ جگہ ان کا نام اس پر پاسپورٹ سیدھا نام لکھنا آپ نے یہاں پہ ایمیل لکھ دیں گے پیسنجر کا ایمیل لکھیں گے اور ایمیل دینے کے بعد آگے آپ سے مانگ رہا ہے پاسورٹ آپ نے بڑا سٹرانگ لی پاسورٹ دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آگے ہمیں انسٹیکشن آگئی ہے یہاں پہ ہم نے پاسورٹ لکھنا ہے یہ آگے تین ڈیجٹ آ جائیں گے آپ نے پاسورٹ کیسے رکھنا ہے یہ آپ نے پاسورٹ بڑے دھیان سے رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو جائے آپ سے پاسورٹ کے پاس ڈیٹ آف برت آپ نے ایکزیکٹ لکھنی ہے جو آپ کی اس پر پاسورٹ ہے یہ ڈیٹ آ پر تھا آگے لینگویج آپ انگلیش کر لیں اپنا کنٹری جو ہے اس کا موبائل نمبر لکھ لیں کنٹری کوڈ کر کے موبائل لکھ لیں موبائل نمبر آپ کا جو اپنا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کے بعد یہ انٹر انوائٹ کوڈ آپشنل یہ اگر آپ نے کوئی انوائٹ کوڈ ہے تو ڈال دیں ادھرویس چھوڑ دیں اس کو آلڈی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کارڈ ہے تو یس کر دیں نہیں ہے تو نو کر دیں سائن اپ ریسیب ای میل نیوز لیٹر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایر رنڈ کی طرف سے آپ کو نیوز لیٹر آتے رہیں جو بھی اپڈیٹ ہو تو پھر آپ اس کو چیک کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلائی دبھئی کے بھی آپ کو نیوز لیٹر آتے رہیں تو اس کو بھی چیک کر دیں اس کے بعد کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیں بڑا سیمپل اور آسان سا طریقہ ہے یہ کوشش کریں جو بھی پسینجر انٹرنیشنل سفر کرتے ہیں وہ اس کو ضرور جسٹر کریں ڈیر فرینڈ یہ ہمارا سکائی ویڈ کارڈ بن چکا ہے یہ ہمارا سکائی ویڈ کارڈ بن گیا ہے اور یہ سکائی ویڈ نمبر آ گیا ہے اب جب بھی ہم سکائی ویڈ کریں گے جو نمبر ایڈ کرواتے جائیں گے ابھی مائلی زیرو ہیں ابھی ہم اس پہ ای میل گیا اپنی جو ٹکٹ بک ہے وہ اس پہ ایڈ کریں گے ٹکٹ نمبر بوکنگ ریفرنس تو پھر ہمارے مائلیج ایڈ ہوتے جائیں گے تو یہ تھی طریقہ کار ایمیرٹس کا سکائی ویڈ کارڈ بنانے کا طریقہ مجھے امید ہے یہ طریقہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس کی طریقے کی جی ڈیر فرینڈز بڑی شار سی ویڈیو تھی مجھے امید ہے آپ کو طریقہ کار سمجھ آگئے ہوگا ڈیر فرینڈز سکائی ویڈ کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے لیے یہ میری ویڈیو پر شو ہو رہی ہے اس کو کلک کریں اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کو آپ کو سمجھ آ جائے گی ڈیر فرینڈز ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک لیے اپنا ہیار رکھئے پانچ وقت کے نماز پڑھئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ